ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے لگتی ہے which means moonlight kind request on my friend's behalf can you change your display name to similar hindi name chan chan rakala for a short duration only please please میں twitter پہ گھوں گی مگر یہ کیا ہے chan dracula dracula لگ رہا ہے مجھے اچھا سواری لکھن جی لکھن جی کافی در سے بیٹھ ہوئے ہیں زینب بھو کے لیے favorable آیت at thank you so much راگف جی so much thank you thank you but the thing is وہ اس کے سامنے کچھ بھی کھول کے رگھنے وہ تھی اس کی تھرک مہلیج کے بغیر ان کا اٹھا نہیں ہے وہ آجاتے ہیں یہاں پر ہمیشہ کیا گھنے بیچاری جی بولیے لکھن جی کیا حال آپ کا میرے کو اتنا کہنا تھا کہ جو آپ کا topic ہے آپ کے میں basically جو دیکھا ہے video آپ کے دو topic ہیں ایک تو women rights اور ایک جو قرآن میں جو کچھ بھی اس سمیں کی ساپ سے لکھ دیا گیا ہے غلط لکھ دیا صحیح لکھ دیا وہ ٹکپ نہیں کرنے کا تو right میرے کو ہے نہیں لیکن میرا ایک visualization ہے کہ actually کہنا کہ ہم قرآن کو دو طریقے سے لے کے چل رہے ہیں یا ہمارے جو religions ہم کو دو طریقے سے چل رہے ہیں پہلا کیا ہے کہ ہم ورطمان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور بھوت کال کو بھی اب ایک میں آپ کو ہندو کلچر کا ہی بتاتا ہوں ہمارے یہاں پر پردہ پردھا تھی کیوں تھی کیوں کہ پہلے بھومین کو ناکام کرنے دیا جاتا تھا صرف گھر میں رہتی تھی اس لیے لائیبلیٹی تھی آدمی کفر کیونکہ جمعہ بھاری نوائے لیکن جب آج بھومین کندہ سے کندہ ملا کے کام کر رہی ہے باہر بھی جائے گی تو اس کو فریڈم دینا پڑے گا ایک سیکنڈ میں آپ کو یہیں پہ ایک سیکنڈ ذرا روکنی ہوں کیا آپ نے کہا یہ پردہ تھی مگر مجھے کافی سارے ہندووں نے کہا ہے کہ یہ نہیں تھا جب تک ہمارے پاس انویڈرز نہیں آئی تھی نہیں نہیں مجھے بھی بھولا کیونکہ آپ کے جو خجراؤ کے ٹیمپر آج بھی پردہ پرثہ ہے آج بھی پردہ پرثہ ہے آپ اگر دیات علاقے میں جائیں گے تو آج بھی پردہ پرثہ ہے لیکن پردہ پرثہ کا مطلب آپ کہہ رہے کہ یہ ریلیجن میں لکھا ہے کہ آپ پردہ کرنا ریلیجن میں نہیں لکھا ایک سنسکرٹی میں ڈھلا ہوا ایک پوائنٹ یہاں پہ کہوں گا آپ اس طرح سے completely آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو جہاں جہاں پہ مسلم سلطانوں کا جہاں جہاں پہ راج جتا وہاں پردہ یا اس کے related جوتے وہ customs بھی مال چوری کرنے پہ دو مدر کرنے پہ گردن کار دو پھر وہ کیوں نہیں ہے پاکستان میں میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی ملک دو پیر پر دو مار وڈی مار دو ناب پیر چلو گئے دو ہو گئے جو دو ناب کہ ہمیں جہاں سہولت ہے وہ ہم میلا کو فریڈم دیں گے اور جہاں سہولیت نہیں ہے وہ نہیں دیں گے ابھی میں چار دن پانت دن پہلے انڈیا کا واقعہ بتاتا ہوں ایک مسلم سنگر ہے اتر پردیش کی اس نے ابھی مہدیو کا گانا گیا تو ایک مولانا نے فتوہ جاری کر دیا کہ ہمارے کیا لگتا یہ نا میڈل کلاس پہ تھوپ ہوا کانون ہے چاہ وہ کوئی بھی ملک کا ہو ہندو پہ مسلمان پہ ہو تھوپ دو کیونکہ وہ آج نہیں اٹھائے گا اور جب آپ آج کی تاریخ میں مہیلہ کے انکم کے سور سے گھر چلا رہے ہو تو آپ اس کو کیسے باؤن کر سکتے ہو جسے تو یہ ہے نا یا تو رکھو اس کو گھروں میں رانی بنا کے گھر سے باہر نہیں جاؤ گی برکے میں رہوگی سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا آپ اس کو آفیس بھی بیج ہوگے آپ اس کو موڈلن بھی بھی پچھر میں بیج ہوگے آپ چنواب بھی لڑوا ہوگے آپ ریلی بھی کر ہوگے اور پھر بولو گے نہیں آپ اسلام مان میرے آواز آرہی ہیں ہلو آرہی آرہی تو میرا کہنے کا مطلب ہے سیسٹم کے سنگ بدلنا چاہیے میں بزنس میں آدمی ہوں اگر میں ٹیکنولوجی کے سنگ نہیں جاتا اور جو میرے فادر گرانڈ فادر ٹریڈیشن بزنس کرتے تو میں اب تک ڈیوالیا ہو چکا ہوتا اسی پرکار ملکوں کو بزل ہوگا آج ٹالی میں بلکل سیریہ کے ساپ سے چل رہے ہیں 88 میں گوگل کی جاتی 388 میں دنیا کی سب سے زیادہ ٹوریش آتے تھا افغانستان کے اندر آج گائب کیوں ہو گیا آج میں دوبائی رہتا ہوں آج دوبائی کے اسلام country نہیں ہے freedom of space freedom of work ہے آج پاکستان کے پاس source of income ہے گیس ہے اس کے پاس oil ہے ڈائیمن ہے دوبائی میں تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہا پہ سپیس دیا گیا ہے اور کسی بھی انسان کے لیے جب مہیلہ ہو پروس ہو جب تک اس کو سپیس نہیں ملے گا نا وہ ملک وہ گھر وہ پریبار کبھی ترقی نہیں کر سکتا میری یہ بیچار ہے جی میں بھی یہ چیز بریف کرتی ہوں میں بہار ہوں جی اللہ 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 کیا حال ہے آپ میری آواز آ رہی ہے عبدالبائی آپ نے میوٹ کر رہا ہے آپ میوٹ کھولو بولو گے تو بھی نہیں آئے گی آپ کے بات جی ہلو ہلو ہاں آ رہی ہے آ رہی ہے جی عبدالبائی بول رہی ہے میں عبدال نہیں آپ نام صحیح نہیں پڑھ نہیں چلے جو بھی یہ خر تو میں کہنے کے لئے یہ آیا تھا کہ جو ابھی یہ جو ہوا ہے نی یورک میں تو اس کے اوپر تو بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں تک کہ وہ لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو اپنے آپ کو ریشنل کہتے ہیں تو میرے ماننا یہ ہے کہ ریشنل ریشنل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو شخص بھی اسلام سے مسلمان سے جو حضرت محمد کہتے ہیں جن کو جن جو ان کے اصل کام تھے لونڈییں بیچنا ڈاکیٹ ڈالنا اور جو ہے حملے کرنا تو صرف اس کا ذکر کرنے پہ جبکہ یہ ان کے کاروبار تھے بکری چرانا اگر بکری چراوا بھی بکری چرانے والا چھ چراتے بکری بھی چراتے تھے کافلے بھی اماد اسلام آئے میں ہیں اماد جی آپ آئیے آپ بتائیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا صحیح ہوا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے یعنی آپ لوگ کیا سکھا رہے ہیں اپنے مدرسوں میں یہ کیا ہو کیا رہے یعنی کب تک پھر اگر اگر اٹھ کوئی مسلمان پر بار کرے گا تو پھر آپ ہو گیا مسلمان پر ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کب تک چلے گا یہ بتائی پلیس آ کے پلیس سٹوڈیو میں آ کے بتائی گا میں لنک دے دیتی ہوں آپ کو نیچے جی continue کریں سوری ہاں تو میں یہ کہ رہا تھا جن لوگ کو برا لگتا ہے مرچے لگتی ہیں ہیں ان کے کاروبار ابھی بات یہ ہی ہو رہی تھی کہ حضرت محمد نے لانڈیو پر پابندی کیوں لگائی تو کون ایسے شخص ہے جو اپنے کاروبار پر پابندی لائے گا تو اپنے کاروبار پر کسی نے پابندی لگائی ہے یہ تو سوالی بے وقوف آنہ سا ہے کہ انہوں نے لانڈی کا سسٹم بند کیوں نہیں کیا اچھا یہ دوسری بات بہت کرتے ہیں کہ لانڈی بھائی وہ ان کو سیکس کا خیال لکھا جاتا تھا اس لئے لانڈی پکڑ جاتی تھی تو بھائی جو مرد جو پکڑتے تو ان کو غلام بناتے تھے ان کو سیکس کا خیال کون رکھ تھا ان کے سیکس کا خیال کی ان نہیں رکھ گیا ٹھیک ہے یہ کبھی کوئی مومین آئے تو اس سے پوچھ لی نا اور چوتھا بلال کے بارے بہت پیار جو ان کا غلام تھا بڑا کچھ تھا جو سوال پوچھ لیجئے میں سب تک اماد الاسلام صاحب آئے ہیں نہیں اماد الاسلام صاحب پہلے بیٹھے ایس اماد الاسلام نے کہا ہے میں تاریخ صاحب سے بات کر لیک تو ایک سیکھ ان موسی لیں سب لوگ ہاں اماد الاسلام جی کسی مائک آن ہے سب کو مئی کر رہی ہوں سوری اچھا اب ہو گیا سرک کا مائک آن تھا اماد الاسلام جی آپ نے تاریخ جمیل سے بات کی تو وہ کیا کہیں گے کہ غصا خیر رسول یا جو اسلام کے کرٹیکس ہیں یا جو ملحد ہیں کیا وہ فتوہ نکالنے لیے آپ مجھے بتائیے نا آپ لوگ کو یہ کرنا پڑے گا نا آپ تو ریٹیلیشن آئی گی آپ مد بولا کرو انڈیا میں ہندو نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا جی گائیز کنٹینیو میں بول سکتا ہوں ہاں جی بولیں یہ سار کے آئے ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے پہلے یہ وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور عورت پہ ظلم کرنا عورت پہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ ان سے بات کریں مجھے پانچ دس منٹ جی بولی یہ تو صرف اپنی تھرک جھاڑنے کے لئے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں یا بس یہ عجیب ہی قسم کے مومن ہے بارہ میں بلال کی جو بات کر رہا تھا بلال کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس نے ازان نہیں دی تو جب کہ ان کا بزن تھا سب صحابہ کو بزن سا لونڈی پکڑ پوڑ کے ویش سے اس بیچارے کو ایک لونڈی بھی نہیں دی جو ان کے لیے پانچ ٹیم آزان دیتا تھا وہ وہ ایک کان میں آزان دیتا تھا دوسرا ہاتھ اس کا مٹھ مارتا مسجد میں کھڑا ہو کے تو اس بیچارے کو لونڈی کی نہیں دی اس کا جواب دے مجھے بغیر شادی کے میں رہا ہے بلال اگر کسی حدیث میں شادی آ دیا تو مجھے دکھا دے کوئی کسی جھوٹی دی سمجھ لیں تو یہ باتیں جو میں نے پوچھنے تھی اور جو میں یہ کہ ریشنل کچھ بھی نہیں ہے اب ٹیوٹر جا کے دیکھ لیں اور فیس بک وغیر دیکھ لیں سب خوش کی منا رہے ہیں مبارک باد دے رہے ہیں مر گیا اس کی پیچھتر سال عمر ہو گئی ہے اس نے زیادہ سادہ ویسی کتنے دو سال جی لی لی تا زیادہ سادہ پانچ سال جی لی بغیر اس کے بھی اگر اس پہ حمدہ بھی نہ کرتے وہ ویسی بیماری سے مر جاتا تو اگر وہ مر گیا تو بہت بڑا تیر مار دیا اور بس سوال پوچھو آپ سے جی اس بھئی اسلام میں نے جی پڑا نہیں ہے اسلام میں یہ جو چوری ہوتی ہے اس پہ کیا سجائے دیپینڈ کرتا چوری کرنے والا کون ہے اگر وہ فاطمہ ہے تو بس وہ جزیہ وزیہ دے کے قتل کرنے والا آرہی اسلام میں مطلب اپنے جو قرآن کہو یا جو بھی ہے اس میں یہ کرپسن اور چوری پہ کیا سجائے چوری پہ مطلب اس کے پھر الگ رولز بنے ہے نا شریع رولز بنے سب سے easy رول بتا دو چوری پہ اور کرپسن پہ دیکھ چوری کے لیے تو میں بتا سکتا ہوں اور اس کے ایک deterrence کرنے کے لیے اس میں ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا اس میں ہے شریع میں لیکن وہ یہ ہے کہ جب گواہ سب ہو جائیں گے اور اس میں چار گواہ رکھے گئے اور بھی لوگیں چھوٹی بات کرتے ہیں یہ پاکستان میں شریع نہیں ہے تو پھر برکہ برکہ یہ تو سریع کی دین ہے یا تو پھر لڑکی آجا دی ہے وہ پہنے نہ پہنے ہے وہ اپنی مرضی ہے لڑکی کو فریڈم ہے بلکل فریڈم ہے آپ لاہور کا دیا دیکھیں اسلام آباد دیکھیں کوئی کچھ نہیں آرام سے جس کو پہننا ہے وہ پہنتی ہے لڑکی لکھ کر کچھ سٹیٹس میں پابندی ہے اس پہ کیونکہ اسلام میں اسلام تو ہے نا وہاں پہ بھائی کچھ سٹیٹ میں بھی پابندی ہے گزرات میں بیار میں ایسا میں پوچھ رہا ہوں پاکستان میں کچھ سٹیٹ میں پورے میں آئی تھنک پورے میں بھائی کلی لکھ پینے سے چار آدمی مر بتاؤ وہ تو انڈیا میں بھی مرتے بڑی بڑی چیزیں سپلائی میں آ سکتی ہیں جو لوگ غلط کام کرنے والے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی تب تب آپ دوسرے لوگوں کو یا ہم جیسے لوگوں کو یا ہمارے ہوسٹ کو آپ ایڈوائز دے سکتے ہو آج بھی کراچی میں میرے ملنے والی لوگ ہیں مجھرے پالٹیاں ہو رہی ہیں جو کی بہن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا دیکھئے انڈیا کے پولیٹیشنز ہیں سب جانتے ہیں میں انڈیا بھی گیا ہوں میں انڈیا بھی دیکھا وہاں پہ کتنے لوگ کرپٹ ہیں پولیٹیشنز کرپٹ ہیں تو ایسے ہی پاکستان میں بھی کچھ لوگ ایاش ہیں تو ہم پوری سوسائیٹی کو نہیں جیسے انڈیا میں کچھ لوگ کرپٹ ہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پوری سوسائیٹی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کچھ لوگ کرپٹ ہیں تو ہم پوری سوسائیٹی کو نہیں سوسائیٹی جیسے ابھی انہوں نے جیسے انہوں نے جیسے 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 ایک سیکنڈ ایک بات بول دی پلیز مجھے میں ہوسٹ ہوں مجھے ہوسٹ کو عزت دو جو مغل ایمپائر آپ لوگ تھی میری آز آرہی ایسے صحیح تھی جو مغل جو ہوتے تھے نا بیک آتی تھیں اور یہ جو بائیاں اور یہ پورا آپ دیکھتے ہیں کوٹھے کا سسٹم یہ سب وہیں سے آرہا ہے اور کوٹھے والیاں تھیں جو بھرکے پہن کے نکلتی تھیں باہر تاکہ کوئی ان کو پہچانے نہیں یہ بھرکہ بھی وہاں پر تھا سمجھ میں آئی جو اب بھرکہ پہننا سمجھ سوگے 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 اکیس آپ مجھے 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 میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پاکستان ہندوستان یا کوئی بھی گنٹری ایٹی پرسنٹ پولٹیشن کرپٹے ہیں نہیں ہے ہاں ہے تو آپ ہندوستان بھی آئے آپ نے ہندوستان کی پولٹیشن کی بات کری آپ میرے کو پانچ ہندوستان کی پولٹیشن کا نام بتا سکتے ہیں جو چنابی تحریر یا کوئی بھی جلسہ کرنے سے پہلے گیتہ کی یا بھولے بابا کی انمان جی کی سوگنے کھا کے ان کو یاد کر کے سپیس دیتا ہے کوئی بھی پانچ پولٹیشن اب وہ پبلک میں آکے تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ بہن ہے ہمارے پبلک میں نہیں کرتے ہیں لیکن اندر سے وہ سنیے نا وہ پبلک میں نہیں کرتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے جا کے وہ مسلمانوں کے اگینس پروپوگینڈے کرتے ہیں جیسے ابھی دھرم سبا ایک ہوئی تھی ادھر کہاں پہ وارا نسی میں شاید تو وہاں پہ ان کا اصلی چہرہ بابائر آ گیا تو وہ کیا چاہتے ہیں مسلمانوں کے کیا چہرہ بارا ہے کہ کیسے ان کو مسلمانوں کو آنے والے وقت میں ختم کرنا ہے ہندوستان سے ان کے خلاف اید کرنا ہے وہ اصلی چہرہ ہے ان کا اس ٹیج پہ کچھ دکھاتے ہیں پیچھے کچھ ہے میں جواب دے رہا ہوں پہلی بات آپ کرکٹ ہو جاؤ کہ وہ جو دھرم سنسو دویس میں سنگل بن پولٹیسن نہیں تھا پہلی بات دوسری دات دھرم سنسو دکھے چھے لوگ جو مہن تھے وہ جیل میں گئے ٹھیک ہے اندوستان کی لوگ حساب سے اب مجھے آپ بتاؤ گے پاکستان کے ہر مدرسے میں بولا جاتا ہے ہر جلسے میں اندوستان کے خلاف بولا جاتا ہے اندو خلاف بولا جاتا ہے کتنے لوگ جل گئے آپ ایک ایک ویڈیو نہیں بتا سکتے جس میں یہ بولا گیا ہو کہ ہندووں کو ہندوستان میں مارنا ہے جا کے گورمنٹ کے خلاف آپ ویڈیو دیکھو گے گورمنٹ میں گورمنٹ کے خلاف ارے ایک سیکنڈ میں دوسری سیکنڈ نہیں لگے گی سننیے تو صحیح پہلے سننینا بات میری نہیں نہیں وہ بات علاقے میں بتاتا ہوں گورمنٹ کے خلاف آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کہ انڈیا کی گورمنٹ کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے وہ ویڈیوز آپ کو بہت ملیں گی لیکن کسی کے ہندووں کو مارنا ہے نہیں 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 میں بات کچھ اور کر رہا ہوں آپ بھڑک رہے ہیں اب بھڑک رہے ہیں ایسی میں بات نہیں رہا میں بات کہہ رہا ہوں ہم ہم ہمارا گھر صاف نہیں کر رہے ہیں ہم دوسرے کی طرف جہاں کر رہے ہیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں نہیں آپ میرے سے بات کر رہے تھے نا آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا اس لئے میں نے جواب دے رہا تھا کہ آپ وہ آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گے لیکن کسی کے ریلیجن کو مسلمان کبھی بھی غلط نہیں بولے گا آپ کو ایسی ویڈیو نہیں ملے گی کہ ہندووں کے بھگوان کو ایسے بولنا ہے کنیش کو ایک ایک ہاتھ کوئی پرسن کسی کی ویڈیو ہوگی وہ کوئی بڑا پرسن نہیں ہوگا نہیں آپ مجھے ایک سکتے ہیں سنی میری بات سنی میری بات جیسے آپ کے یہاں پہ بہت بڑے سوامی نے یہ دھرم سبا کی تھی نا آپ کو پاکستان کو کوئی بڑا مفتی بتائیے وہ مجھے پتا ہے وہ پتا ہے مجھے جیل گیا پتا ہے مجھے بعد میں باہر بھی آ گیا دو دن بعد وہ بھی پتا ہے مجھے کوٹ کا کہاں سے فیصلہ ہے دو دن بعد اس کو زمانے توگی باہر آ گیا ابھی اس پہ چار شیٹ نہیں ہوئی نا تو باہر آ سکتا ہے نا بیل پہ سنیے تو میں یہ کہہ کہاں کہ آپ کو پاکستان میں کوئی بڑا مفتی نہیں ملے گا کہ جس بڑے مفتی نے یہ بات کہی ہو بڑا مفتی جیسے یہاں پہ آپ کے سوامی بڑے نے ایسی بات کی ہے نا ایسے کوئی بڑا مفتی بتائیے یہاں اس کو کون مفتی مانتا ہے مفتی تھوڑی ہے کیا ہے وہ وہ ایسی بندہ ہے ایک پرسن ہے کسی سنگٹھن کا ہے وہ جیل میں ہے ویسے بھی اس پہ چارجز ہیں جیل میں وہ اس کو کون مانتا ہے خادم رزمی کون تھا خادم رزمی کون ہے تمہارا عمران خان جو بیٹھ کے آپ کے تارک جمیل اور سوری ہم کیا نام ہیں وہ تارک مسود بیٹھ کے وہاں پہ عورت کی بیٹائی کو جس بھائی کر رہا ہوتے ہیں بتائیے کہاں کس ہندو کے بھگوان پہ اس نے بولی یہ بات بتائیے بتائیے کوئی ویڈیو کوئی بھگوان پہ اس نے بولی نہیں ہے اور مل جائیں گے بھی نہیں نہیں ایک سائیکنڈ ہم ڈھونڈ کے دکھائیں تم کو تم کو تو کچھ دکھ رہا ہو کیا رہا ہو تمہیں میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں بھائی میں ملے کا کے بچا رہے ہیں انہوں نے صرف ابھی اس کو مار دیا سرمان رشدی کی جان لینے کوشش کی یہ غلط ہو رہی ہے نہیں بھائی سیک رشید کو لے سیک رشید آپ کو تو نہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے میں تو بات کر رہا تھا بھائی آپ نے لائیو چلایا ہو گا میں بات کرنے آیا تھا بھائی سیک رشید کو لے جانتے ہو سیک رشید کو مجھے پتا ہے منسٹر ہے یہاں پہ اس نے کیا کیا بولا مندر میں گھنٹی نہیں بجیں گی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مندر میں گھنٹی نہیں بجیں گی کیا مطلب یہ تو میں نے سنا نہیں آپ نے سنا نہیں تو اگر یوٹیوب پہ جا گیا گوگل پہ جا گیا کر لینا بھائی ڈیریکٹ کچھ بولا ہے کسی کو کیسی بات کر رہے ہیں ڈیریکٹ بول دیا ہے ڈیریکٹ بول دیا ہے ڈیریکٹ بول دیا آپ کے سوامی نے کہ ہم مسلمانوں کو ہم ہتھیار اٹھاؤ ان کو مارو کیسی بات کر رہے ہیں اب یہ ایک ہندو آیا تھا یہ ان سے پہلے بات کر رہا تھا میرے آنے سے پہلے وہ کہہ رہا تھا اب وہ جیسے سنیے 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 کیسی بات کر رہے ہیں یا دنیا جانتی ہے آپ کیا بات کرتے ہو سر کیسے جینہ مسکل کرتے ہیں آپ نے آپ روزانہ کسی بات پر لینچیں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں دنیا نہیں جانتی ہیں نہیں نہیں یہ ایک پر چائنہ کے بارے میں تو پوچھ لو چائنہ مسلمان کتے اچھے جی رہے ہیں آرے سر چائنہ پہ تو ہے نا اس کو کون بول رہے ہیں آپ یہ مان رہے ہیں چائنہ میں ایک جلوم ہے اب میں آپ کو چنوتی دے رہا ہوں اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا آپ آپ اپروف کر دو پاکستان کے ایک بھی مولانا ایک بھی لیڈر کی بائٹ دکھا دو سنا دو جس نے چائنہ کھلا بولاو بلکل انجنیئر محمد علی مرزا جو ہے اس نے بولا ہوا ہے گھلڈے اس کا سرکار میں کوئی مدرسل چلاتے ہیں بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے ان کا بہت ملینز میں فالوورس ہیں اور بہت بڑا مفتی ہے نہیں نہیں آپ ایسے مان رہو تو فری آر یہ ہماری بہن بیچاری اتنی میند کرتی ہے مہلا جس کی بات مان لو پھر سب کے سب اس انجنیئر کی بات ہم کو مان رہے ہو آپ کو کس کی بات چاہیے سنو انجنیئر کے پر کوئی کسی کے سی ام نے دیو کسی وجیر نے دیو میری بات سنیں محمد علی مرزا کے اوپر خود حملے ہوئی ہیں ان کو مسلمان نہیں مانتے ہیں ان کی تو خود فرکتے بنے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں آدھو زیادہ لوگ تو تاریخ مسود نہیں اگری کرتے ان کے ساتھ تاریخ جمیر نہیں اگری کرتے ان کے ساتھ تو ہم ان کی بات کیوں مان لیں یہ بتائیے یہ تو پھر اسلام کا انٹرنل ایشو ہے نا جیسے مہندو میں برامن ہے شتریہ ہے کشدر ہے کچھ ہے اس میں بھی اسلام میں بھی الگ لگ فرقی ہیں تو اس میں وہ تو انٹرنل میٹ رہے ہیں دوسروں کا اخمت جھاڑا کرو نا آپ کو کون بول رہے ہیں میں آپ کو کریکٹ کر دوں آپ کو پھر ہندو کا مطلب نہیں ہندو میں برامن بنیا چھتریہ نہیں ہوتے ہندو میں ایک کی سبزہ سناتن جو سناتن مانتا ہے وہ ہندو ہے نہیں بھائی جو سناتن میرے پاس سن لیجئے آپ کو سیاد نہیں پتا پچیس کروڑوں سے تین کروڑوں مسلمان بھی سناتن دھرم مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی میں آپ جانتا ہوں سب کچھ مائلے جی میں آپ پہ یہاں پہ ہے برامن کے نہیں کٹر ہندو اور ایک مومن لڑ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا کوئی کام نہیں چلو نہیں نہیں کٹر ہندو کی بات ہی نہیں ہے کٹر ہندو کہاں سے آگیا guys topic پہ آجائیں بات وہاں پہ پھر وہی چلی جائے پھر گاؤ ماتا پہ چلی جائے I don't want to go in that direction بات یہ آ رہی ہے کہ آج ایک بندے کے اوپر حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک مہینے میں چار لوگوں کے اوپر ایک ہی آئیڈیالوجی والے لوگوں نے حملے کی ہیں تو یہ بیٹھ کے یہاں پہ جو بھی defend کرنے آئیں بھائیں شاہیں گھما لیں جب سے بیٹھ کے میں تم یہی سن رہی ہوں آئیں بھائیں شاہیں گھما لیں اور وہ انڈویجوال ایکٹ ہے انڈویجوال ایکٹ کر کر کے یہ سارے حملوں کے گلے کاٹ دیں گے اور پھر کہیں گے انڈویجوال ایکٹ بولنے والا تو نہیں ملے گا جو میں بول رہا ہوں آئیے نا کبھی دیکھئے آپ نے ایک ہی طرف پوائنٹ پکڑا ہوئے نا انڈیا میں آ کے دیکھئے کیسے گائب کے نام پہ کیسے مسلمانوں کو لنچ کیا جاتا ہے سڑک میں میں بتاتا ہوں سڑک میں گاڑی سے اتار کر سنیے گاڑی سے اتار کر گاڑی سے اتار کر سڑک میں دھوڑا کر سڑک میں دھوڑا دھوڑا کر گاڑی سے اتار کر سڑک میں دھوڑا دھوڑا کر اور پچھ سو پانچ سو بندہ اس کو پیٹ پیٹ کے گائے کے نام پہ ماتے ہیں یہاں پہ تو اس کو ایک پرسن میں مارا ہے نا سلمان یہاں پہ جھونڈ آتا ہے ایک سیکنڈ یہ لوگ مجھ کو بات ہی نہیں کرنے دینے تو میں بات کر رہے ہیں مشال خان کے اوپر کتنے لوگ چڑے تھے کتنے لوگوں نے مارا تھا مشال خان کو ٹھیک ہے ایساں کے ڈونٹ ٹاک ڈوڈ آٹ اف ایر آس سمجھ میں آئی نا انہوں نے کیا نا وہ بھی غلط ہے اگر کسی نے مارا ہے کسی کو کسی جیس کے نام پہ تو وہ غلط ہے مگر وہ کب ہوئی تھی چیز کب ہوئی تھی تین مہینے میں تم لوگوں نے ناپر شروا کے نام پہ جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا تم لوگ نے کتنے گھڑے کار دیا ان کا تو میں آپ کے ساتھ موں سے نہیں سن رہی ہوں ایک انڈے ویجول وہاں سے ان کو مار دیا اس سے پہلے ایک وہ کہاں بھی نائجیریہ میں بندی تھی کرسچن اس کو مار دیا پہلے ایک احمدی کو مار دیا روزانہ ہوتے کتنے چاہیے تم لوگوں کو تم لوگ خون کے پیاسے درندے ہو اور کچھ نہیں ہے ایک ہو گیا آ گئے آپ پر فوراں ڈیفینڈ کرنے اپنے اسلام کو نہیں ان لوگ یہ جو آئے وائے شاہد جلیتے ہیں it is not it your اسلام is not peaceful اور اگر میں یہ بولتی ہوں آپ کو برا لگتا ہے تو آپ میرا سرکرم کرو گی تو آپ میرے پوئنٹ کو پوک کریں you are not peaceful at all یا ہم یہاں بیٹھے نہیں ہیں اور اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے نا انڈیا میں تو چلے یاو نا پاکستان بیٹھا ہے نا چلے جاؤ نا سوڈیا دوسری جگہ چلے جاؤ نا بیٹھے بے کیوں وہاں پر بنایا ہی اسی ویسے تھا نا پاکستان جیسے تھے نا جان چھٹا نہیں تھی کہ بھئی چلے جاؤ سارے مسلمانوں آپ پر کیوں رہ گئے واپس وہیں چلے جاتے سارے بیٹھا بھی اسی ملک میں ہے جس کے ملک کے اگینس باتیں کریں گے بیٹھیں گے بھی وہیں پہ کھائیں گے بھی پییں گے وہیں سے اور پھر وہیں پہ بیٹھ کے گالیاں دیں گے اور وہیں پہ لوگوں کے بیٹھ کے سر کلم کریں گے یہ سارے ارے مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے نا ایسے لوگوں پہر اور دنیا بھر کا ان کو دکھ رہا ہے گھر میں کیا گند غلازت بھو پڑھا ہوا ہے وہ نہیں دکھتا ان کو نو نہیں ایان ہر سی ایلی تھی اس کے جس نے مووی بنائی تھی اس بندے کے ساتھ اس کا گلہ ست کاٹ دیا سی ایلی پٹھی کا گلہ کاٹ دیا ابھی ایک یو ایس یوکے میں ایک کہتے ٹیچر ہے وہ اپنی جان چھپا کے بیٹھا بھائی کیونکہ اس نے ٹیچ کر دیا آئی مین اسکولوں میں بھی بھی چھوڑنا ہے انہوں نے ابھی مووی آئی تھی کیا کہتے لیڈی آف ہیبن دیکھا تھا کتنے گندے جائے تھے وہاں پر دیکھا تھا تم نے یوکے میں ہم پیس والے ایک بندے کا ایک اور بھائی پانچو چھے سو بندہ گیا ہے وہاں پر وہ جو بندہ قرآن جلا رہا تھا دو انٹیوں نے اس کا ایکسیڈن کر دیا سویڈن میں ابھی سویڈن میں قرآن جلانے پر پورا سویڈن تم لوگوں نے جلا دیا وہاں کے کوک کو اٹھا کر ان کی چیزیں اٹھا کے چوری کر لیں کتنا کتنا how much you think people are going to تو پٹا پیدیو بلشیڈ اور تم آگے باگ کرو یہان پہ تُوپے یا دی یار کوئی حد ہوتی ہے نہ جہاں ان کو شایتا ہم کو درد ہوتا ہے اسلامیا ہو گیا اور جہاں پید ڈائم ہوں کرے مہیں پہ چھرا لے کہ گ мира گرہ کٹیں گے یہ ہے انکا وہ اور یہاں آجاتے ہیں اسلام ليجن no it's not a religion of peace and you sitting here today you you took sides اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور آویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے